موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا میز باندھ سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر یوم دفاع پاکستان مستقبل کے چیلنجز کیا ہیں عوام پر اٹھائے جا رہے مسئیبتوں کے بہاڑ سے دفاع قاند کرے گا آخرے کار آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ صادر نو ستمبر کو کوئی اہم پیش رفت ہوگی یا محس نشستن برخواستن مینی بجٹ عوام پر کیا ظلم اٹھانے جا رہا ہے آج چھ سپٹمبر ہے یوم دفاع پاکستان آج ہی کے دن 1965 میں رات کی تاریخی میں دشمن نے ہمیں ایک کمزور قوم سمجھ کر حملہ کیا لیکن پاکستانی فوج کے بہادر جوانوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا لیکن آج قوم جب یہ اس جذبے سے اس دن کو منا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ سوالات بھی آج اٹھ رہے ہیں کہ کیا آج ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اگر ہم اس کا موازنہ کریں 1965 کے ساتھ تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں ہمارے ملک کے اندر چیلنجز کیا ہیں آرمی چیف اور ہماری سیاسی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت پاکستان کو غربت سے ہے پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ انیمپلائیمنٹ سے ہے اگر اس ملک کے لوگوں کا اس ملک کے نظام پر اعتماد نہیں ہے تو بہت مشکل ہوگا فوج کو بھی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ ایک اعتماد کا رشتہ ریاست اور عوام میں قائم کیا جائے اور آج یہ سوال ہر آدمی کر رہا ہے کہ اس وقت ریاست جو قوم کو دے رہی ہے جو عوام کو دے رہی ہے کیا وہ عوام کی توقعات کے مطابق ہے اور ان حالات میں ریاست پر عوام کا اعتماد کتنا ہو سکتا ہے اس صورتحال پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی جناب امتیاز عالم صاحب سلام علیکم امتیاز صاحب آج جو پاکستان کی اس حالت ہے ہمارا جو دفاع ہے جو چیلنجز ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ مجھے پیسٹ کی جنگ یاد آ رہی ہے ہم گیاروی جمعان کی طالب علم تھے اور وہ سیول ڈیفینس کی ایک کوسٹ میں چلا رہا تھا اور میرے سامنے ائر فورس کے انڈین ائر فورس کے حملے ہو رہے تھے اور ہماری فیبلی شہری میں تھی ہمارا گاؤں ایک قسمہ جو ہے وہ بلکل سنت کے ساتھ بہاول لگا تھا مجھے وہ پورا یاد آ رہا ہے کس طرح عوام شامل ہوئے ہمیں سب وہ یادیں ہیں ہم سب انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو کھڑے ہوئے جانوں کے قربائے نہیں دی ہمارے جوانوں نے زمانہ بدل جاتا ہے کیوروڈی کے چیلنجز بدل جاتے ہیں فوجوں کی نویت بدل جاتی ہے حکمت عملی بدل جاتی ہے آج خطرہ جو بڑا ہے وہ دشمن اندر ہے اور وہ ہمارے ہاں سے پیدا ہوا ہے ہم نے ہی پیدا کیا ہے ہمارے ہی مدرسوں سے پیدا ہوا ہے سکولوں سے پیدا ہوا ہے ہمارے محلوں سے گلیوں سے پیدا ہوا ہے اور یہ خطرہ اب بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے اب بڑے جو فوجی سائنس کے باہرین ہیں جس میں موضوع دوں کو نام لوں گا کہ تضاد بدل جاتے ہیں اور تضاد کو حل کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں آج ایک تضاد بنیادی ہے کل کو دوسرا تضاد بنیادی ہے آج سب سے بڑا چیلنجز اس دہشتگردی کا ہے یا پاک افان بارڈر پہ ہیں جہاں یہ دہشتگرد دونوں اطراف کی زمین پہ اپنی پناہ گاہوں کو دونوں ملکوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اتنی موممنٹ ہے ان کے پاس فلیکسیبیلیٹی ہے منوبریبیلیٹی ہے جسے کہا جاتا ہے یہ بڑی غیر روائیتی جنگ ہے اسے پیسو کی جنگ بھی کہا جاتا ہے جب نیوکلئر دھماکے ہوئے اور یہ کہا گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی اور ہماری سلامتی محفوظ ہوگی اور دنیا کے بڑے ماہرین نے تجزیہ کیا ہے کہ اگر ایک نیوکلئر بمو کا تبادلہ ہو گیا یعنی پہلی سپرائیک ہو گئی دونہ طرف سے جواب آ گیا تو پورا جنوبی پورا برے سغیر سب کانٹیننٹ ایک زہریوی جھیل میں بدل جائے گا یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا یہاں لوگ ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں صبح و شام نیوکلئر حسلہ کی استعمال کی بات کرتے ہیں نیوکلئر حسلہ سے یہ ہوا ہے کہ تہجید آ گئی ہے ڈیٹرنس آ گئی ہے کہ اب بڑی جنگ نہیں ہوگی اور اب زیادہ زیادہ لو سی پہ جھگڑا ہو گیا کوئی بارڈر ہو گیا لیمیٹڈ جنگ ہو گئی جیسے کارگل کی ہو گئی اس طرح کی مسئلے ہیں موجود اور پھر یہ کہا گیا کہ جب نیوکلئر حسلہ آ گیا تو ہمیں ویسے روایتی اسلہ کی ضرورت نہیں رہے گی اور نہ ہمیں ویسے اس طرح کی ریکوارمنٹ ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی اسلہ بھی آتا رہا روایتی فوج بھی بڑھتی رہی ہندوستان پاکستان دونوں میں اور نیوکلئر اسلہ بھی ہماری جو قومی سلامتی جو نیشنل کمانڈ کا جو ادارہ ہے اس کا کل نجلا صبح ہے آج بیان آیا ہے ان کا کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں کسی عام ریس میں نہیں ہیں لیکن اپنے دفاع کے لیے ہمارے پاس ایک صلاحیت موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو خطرہ ہے اس کے حساب سے ہماری فورسز بھی ہونی چاہیے اسی حوالے سے پیرنگ ہونی چاہیے اسی کی تیاری ہونی چاہیے لیکن امتیاز صاحب آپ نے یہ تو درست کہا کہ جو روایتی اسلہ اور روایتی فوج کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ اس کو کم ہم کریں گے لیکن جو اس وقت ہمارے اندر خطرات ہیں جو آپ نے ذکر کیا دہشتگردی کے حوالے سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے تو یہ جو روایتی فورس ہے جس میں ریپڈ ریسپونس ٹیم بھی شامل ہو سکتی ہے وہی چھوٹا اسلہ درکار ہے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری اب یہ حکومت نے کہا کہ وہ کوئی ریپڈ ڈپلائیمنٹ فورس یعنی سکریل حرکت فوج کوئی سیکیورٹی کا آدارہ بنانا چاہتے ہیں میں کہوں گا کہ اس کی نیا آدارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری افواج کے ہر یونٹ میں ہر سینٹر پہ ایس ایس جی کمانڈوز کی بٹیلینز ہیں یہ لوگ بیس پچیس تیس ہزار لوگ بنتے ہیں ان کی اکیونہ ایک ریپڈ ڈپلائیمنٹ فورس تریل حکمت فورس برائی جائے جیسے ہم جہاں بھی چاہے ملک میں جہشت گردیگلی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جناب پاشا صاحب نے کہا تھا ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ میں آئی سائی کی سابق سرباہ نے کہ کاؤنٹر ٹیرزم آئی سائی کا منڈیٹ نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایک بہت بڑا ونگ ہے کیوں نہ وہی کاؤنٹر ٹیرزم کا ونگ نیکٹا یعنی جو نیشنل ٹیرزم کے خلاف جو اتدارہ بنایا گیا ہے اسے طاقت پر بنائیں کہ وہ اس کے پاس چلا جائے اس طرح یہ فورس اس سے جڑ جائے اس کی کمانڈ فوجی کے پاس ہو کیونکہ یہ کام نہیں آتا ہے یہ کام بہتر ہوتا کہ پولیس کرتی کیونکہ اس طرح کی جنگ میں پولیس بہت کارگر ہوتی ہے ریجنس کرتی لیکن کیونکہ یہ خاص ہمارے ہاں بہران ہے پولیس کا بھی اور پیرابلیٹی فورسز کا بھی تو ہمیں ہماری فوج کی جو یہ نئی تیاری ہے اسے اور بڑھانا چاہیے اس صلاحیت کو تاکہ ہم اس کا اس افریت کا مقابلہ کرتے ہیں یہ لڑائی فقط بیدان جنگ میں نہیں ہوگی جیسے میں نے کہا یہ پسٹو کی جنگ ہے آج وہ یہاں بم مارتے ہیں کل سکول میں مارتے ہیں ابھی کال آپ دیکھا پر صحابرے بچوں سکول کے باہر بم چلا دیا بنوں میں یہ پھر ہیڈ کو ایڈ کوارٹر میں حملہ کرتے ہیں پھر یہ کئی اور کرتے ہیں اس طرح پوبرہ یہ توجہ بکھیر دیتے ہیں یہی گرلہ وارفیر ہوتی ہے اچھا امجاز صاحب یہ تو آپ کی بات صحیح ہے ایڈمسٹریٹو میئرز ہونے چاہیے جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو روکنے کے لیے لیکن جن وجوہات کی بنا پر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں جو اس وقت لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں غربت اپنی جگہ پر ایک بڑا فیکٹر ہے پھر ایکسپلائٹیشن بھی اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے تو کیا یہ ضروری یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ جو اصل مسائل ہیں جیسے غربت کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا کسی کے حقوق کا مسئلہ ہے کمیونٹی کا اس کو بھی پورا کرنے کے لیے پورے جو ریاستی وسائل ہیں وہ بروے کار لائے جائیں کیونکہ صرف گولیاں مار کر یہ ایڈمسٹریٹو میئر سے تو آپ یہ نہیں روک سکتے میں آپ کو کہوں گا میں پوچھا جاتا ہوں ہوں کتنے غریب دہشتگردی کا راستہ اختیار کرتے عربت اور ملکم میں بھی ہے لیکن ہمارے ہاں جو درسی نظام ہے جو تعلیم دی جاتی ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جو فرقہ ورانہ تاثب پڑھایا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے آج کوئی امہ نہیں رہ گئی آج کوئی امت نہیں رہ گئی ہرے کی اپنی اپنی امت ہے اپنے اپنے امیر ہیں اپنے اپنے ان کی پورا پکا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے اپنے نظریات بنا لی ہیں فرقہ ورانہ ایک تو بڑی فرقہ ورانہ لڑائی ہے یہ بھی ایک نظریاتی لڑائی بن گئی ہے اور اس سے ہی دہشتگردی کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے پھر یہ جو ہمارے قبائلی علاقوں میں جو خلا پیدا ہوا ریاست کی غربت تو اور علاقوں میں بھی ہے لیکن فاتح میں کیوں زیادہ اس کا مرکز بن گیا یا جنوبی پنجاب میں کیوں اس کا مرکز بن گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں پہ خلا پیدا ہوگا جہاں محرومی ہوگی وہاں ایسا محول بنے گا اور بچے اس طرح چل پڑیں گے جیسے بلوچستان میں ہوا کہ مسلسل فوجی کاروائیوں کی نکیجے میں ماضی میں اور چلا سلسل جس سے بلوچوں میں اس طرح سے محرومی ہوا اور نوجوان اس پہ چل پڑے میں نے دیکھا کہ بلوچستان میں تعلیمیز آ رہے ہی ختم ہو گئے تو بچے کہاں جائیں گے انہیں آپ کو سکول دینے پڑے گے سپورٹس دینی پڑے گی کلچر دینا پڑے گا انہیں تقریبی مقابلوں میں لانا پڑے گا کھیلوں میں لانا پڑے گا اگر انہیں مسلسل سرگریبیوں میں نہیں لائیں گے وہ اس طرح چلے جائیں گے صرف غریبوں کے بچے نہیں جا رہے اس میں تو بڑے پڑے لکھے ڈاکٹرز انڈینئرز وہ بھی جا رہے پھر یہ جو مسلم دنیا کے جو حالات بن گئے ہیں آپ دیکھئے کتنے خوفناک حالات ہیں اب مسلم مسلم سے لڑ رہا ہے سیریا میں کال لڑ رہے ہیں آپ اس میں کیا وہاں پہ امریکی فوجے لڑ رہی ہیں سیریز کے خلاف سیریز و سیریز لڑ رہے ہیں لیبیا میں لیبیا کے لوگ آپ اس جیپٹ میں آپ دیکھتے ہیں آپ اس میں لڑ رہے ہیں ایک خوفناک آگ لگ گئی ہے لگا دی گئی ہے یا ہم نے خود لگائی ہے اس کے جو بھی اسباب ہیں پوری مسلم دنیا میں ہی ہو رہا ہے پاکستان میں بھی یہ خطرہ ہے کہ اس طرح فرقوں میں لوگوں کو بانٹ کر اور لوگوں کو گروپوں میں بانٹ کر نسلیاتی تقریم بنا کر لوگوں کو آفس میں لڑایا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت بڑی لڑائی نظریاتی سطح پہ ہے سیاسی سطح پہ ہے تعلیمی سطح پہ ہے علمی سطح پہ ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے سکیورٹی کے تصور کو بدل نہ ہوگا ہیومن سکیورٹی ہے فوڈ سکیورٹی ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے غریبی کا مصلا صحت کی سکیورٹی ہے یہ سب انوارمنٹ کی سکیورٹی ہے زندگی کی سکیورٹی ہے اس ملک میں تو اب زندگی کی سکیورٹی بھی نہیں رہ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام تب ہی آئیں گے اپنی افواظ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور حکومت کے کہ جب آپ لوگوں کو باقی سکیورٹی بھی فراہم کرے اورے انصاف بھی دیں عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہو پولیس میں انصاف ہو رہا ہو بے انصاف بھی نہ ہو رہی ہو یہ کراچی بھی کیا معاملہ ہے آپ دیکھتے رہی جو کراچی میں لوگ یہ جو گینگ وار ہو رہی ہے یہ دھنڈہ بن گیا ہے کاروبار بن گیا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن اگر پولیس اچھی ہے انظامی اچھی ہے لا انفورسمنٹ اجسٹی ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے سب کے خلاف کاروائی کریں جیسے کراچی کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر یقیناً ہم بات کھڑے ہوں گے جیسے ہم نے پیسٹ کی جنگ میں دیکھا درست کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بات آپ امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں وہ صرف باہر سے نہیں وہ اندر سے بھی ہیں اور اگر یہاں پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے تو جہاں پر آپ کو لا انفورسمنٹ کو مضبوط کرنا ہے وہیں پر آپ کو لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے جو کمی ہے اس کو بھی دور کرنا ہے اور سارا کام یہ انصاف سے کرنا ہوگا ویڈاوٹ کسی ڈسکریمنیشن کے اگر ہوگا تو پھر ہی پاکستان مضبوط ہوگا اور مستقبل کے چیلنجز سے نبٹ سکے گا ناظرین یہاں پر اب وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے حکومت کی اے پی سی کا جو نو تاریخ کو بلائی جا رہی ہے اور جس میں دہشتگردی کے حوالے سے ایک نئی پالیسی مرتب کرنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ایک اہم مسئلہ دہشتگردی کا جو پاکستان جس کا شکار ہے اور اب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نو ستمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس جس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا وہ منعقد ہوگی اور اس وقت دعوت نامیں دیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے آلموس تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوں گی جس میں نو ستمبر کو تو بتایا جائے گا سیاستدانوں کو پہلے بریفنگ ہوگی کہ کیا صورتحال ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس مسئلے کو کس طرح سے نکھتا جائے ایک واضح تقسیم ضرور ہے سیاستدانوں میں کچھ لوگ اسے امریکہ کی جنگ کہتے ہیں کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی شروع میں لیکن اب اس وقت اس کا شکار پاکستانی ہے تو پاکستان کی بھی یہ جنگ ہوگی ہے لیکن بہرحال کس طرح سے نکلیں گے اس جنگ سے یہ فیصلہ کرے گی سیاسی قیادت آج اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی رہنمہ اندلیب عباس اور اس کے ساتھ جے یو آئی کے سینیٹر حمدللہ اور این پی کے سینیٹر زاید خان لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب کے ساتھ السلام علیکم رشید صاحب جیو علیکم سینیٹر صاحب یہ بیان کیجے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس جو نو ستمبر کو بلائی گئی ہے پہلے تو یہ خبریں تھیں کہ دو سیشن ہوں گے ایک سیشن میں سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ہوگی اور پھر دوسرے سیشن میں صرف پاکستان کی سیاسی قیادت شریک ہوگی ابھی بھی ایسا ہی سکیجول ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم سیاسی قیادت کو اپنے ساتھ لے کر ایک نیشنل پالیسی بنانے کے لیے کاوش کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وہ تمام سیاسی قیادت جو قومی سطح پر منتخب ہو کر پارلیمنٹ کا حصہ بنی ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کو ایک محفوظ اور پرامن ملک بنانے کے لیے مشترک کا مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ایک مشترک کا مقاصد ہے جن کو آپ قومی مقاصد کی کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نو استمبر کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اس چیز کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ نائن الیون کے بعد عامریت نے پاکستان کو جس کرداب میں اور جس بھور کے حوالے کیا تھا پاکستان کی منتخب قیادت پاکستان کو اس کرداب سے اس بھور سے باہر نکال کر ایک محفوظ اور پرامن ملک بنانے کے لیے اپنی ایک متفقہ حکمت عملی اختیار کرے گی اور اس حکمت عملی کو پاکستان کے نہ صرف تمام دفاعی ادارے پاکستان کے عوام پاکستان کا میڈیا پاکستان کی سیول سوسائیٹی اس کی بھرپور حبائط کرے گی پرویز رشید صاحب یہ بھی بیان کیجئے گا کہ پہلے یہ خبر تھی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی آرمی چیف سے اور پرائم میسٹر صاحب سے پہلے کیا وہ اسی طرح سے تیہ ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے دیکھیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ایک اہم قومی رہنما ہے پاکستان کے ایک اہم صوبے میں خیبر پختونخواہ میں جو کہ سب سے زیادہ دہشت کرتی کا شکار بنا ہے اس میں ان کی جماعت کی حکومت ہے انہیں پورا حق یہ ہے کہ وہ اپنے سوالات کریں اور ان سوالوں کے جواب انہیں دینا پاکستانی ریاست کے فرائز میں شامل ہوتا ہے خان صاحب کے لیے جی پرویز صاحب پرویز رشید صاحب سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ہم کوشش کریں گے دوبارہ ان سے رابطہ ہو اور اس کا ہم جواب ان سے لیں کہ کیا جو ملاقات تھی عمران خان صاحب کی پرائم میسٹر اور آرمی چیف کے ساتھ سکیجول کیا وہ تیہ ہے یا اس میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن جب ان سے رابطہ بحال ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں ہم میں چلتا ہوں این پی کے سینیٹر زاہد صاحب کی طرف خان صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ این پی وہ جماعت ہے جس نے دہشتگردی کے سامنا کیا ان کے لیڈران بھی اس کا شکار ہوئے اب کچھ بات اس قسم کی چل رہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک حکمت عملی اور اے پی سی کے ذریعے اس معاملے کو تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صحیح سمت جا رہے ہیں ہم دیکھیں سمی صاحب ایک بات تمہیں واضح کروں کہ ہمیں ابھی حکومت کے طرف سے کو نہیں ملا ہے تو پھر اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جائن کرنا ہے نہیں کرنا ہے جب تک کب آزابتہ دعوت آئی گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے لیکن جہاں تک ڈائلاک کی بات ہے آپ کو علم ہے کہ جب 2008 میں ہم آئے تو ہم نے پرسٹ ویک سے ڈائلاک شروع کی تھی اور آپ کو علم ہے کہ ملاکن ڈویجن میں جو صورتحال تھی کہ سارا ملاکن ڈویجن دشتگردو تبزے میں گئے تھے اور ہم نے اپنی صوبے کے جتنے پلٹیکل پارٹیز تھے چاہے وہ پارلیمنٹ کی یا صوبائی سمجل کے اندر تھی یا نہیں تھی ان سے ان بورڈ لیا تھا چاہے وہ نظام عدل کے حوالے سے تھا یا پھر اس کے بعد آپریشن کے حوالے سے ہم تو آج مجھے عجیب سا لگا ایک چینل پہ ایک لاہور سے ایک ہنکرے وہ بات کرتا تھا جس کے پاس چڑیا ہے اور وہ چڑیا جا کے اس کو خبریں دیتے ہیں وہ کہتے کہ این پی نے یوٹرن لیا اور وہ جو پہلے بہت ہارٹ لائنر سے کہ ڈائلاغ نہیں کرنی چاہے مجھے میرے خیال میں یہ تاریخ کو مسخ کرنی کی کوشش کی جاتی ہے تاریخ مسخ کرنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد جب ابھی آخری دنوں میں پھر ہم نے آل پارٹی کانفس بڑھائی اور پھر اس کے بعد جیو آئی نہیں بلائی اور مالی یہ کوشش تھی کہ اگر کوئی ڈائلاغ یا بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جیسے پارٹی جو آپ کو بھی علم ہے کہ ہم تو باچہ خان بابا کے پیروکار ہیں ہم تشددو دعا لے لوگے اور تو ڈائلاغ فرسٹ فرائٹی ہماری تھی اس وقت بھی اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں لیکن اگر ہمیں دعوت نہیں آتی اور ہم نہیں بھی جاتے تو ہمارے دعا ان کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے کہ اس ملک میں امن ہو چاہے وہ بات چیت کے ذریعے ہو چاہے کسی بھی ذریعے سے لیکن امن ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ ملک آگے چل نہیں بائے گا سینیٹرزائی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے حافظ حمدلہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اندلیب عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اے پی سی کے حوالے سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے موقف جاننے کی کوشش کریں گے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ اس ڈیولیمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو واقعی کوئی میننگفل سٹیپ سمجھتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے سب کچھ یہ ہوگا لیکن اس بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک بات ہو رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی دہشتگردی کے حوالے سے ایک حل دھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے نو ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے میں اب چلتا ہوں اندلیب عباس صاحبہ کی جانب جو تحریک انصاب کی رہنمہ ہے اندلیب صاحبہ ابھی زہد صاحب نے بتایا اے این پی کی طرف سے کہ انہیں تو ابھی دعوت نامہ نہیں ملا آپ اس سارے پروسس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ جب کراچی کے حوالے سے اے پی سی وہاں پر منقت کی گئی تو آپ کی جماعت کو بھی نہیں ملا تھا دعوت نامہ جی سمی صاحب کچھ مجھے لگتا ہے کہ ان کی یا تو جس سے یہ دعوت نامے بھیجواتے ہیں اور واپس لیتے ہیں اور نوٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور اس میں شاید کوئی گھڑ بڑھ ہے کیونکہ پہلے فاروق ستار صاحب کو دعوت نامہ دیا گیا اور پھر کہا کہ نہیں دعوت دی گئی پھر وہ نراز ہو گئے تو پھر ان کو کہا کہ وان ٹو وان کر لیں اس کے بعد ہمیں کہا گیا جی کہ دعوت نامہ جا چکا ہے پھر کہا گیا کہ نہیں صوبائی لیول پہ گیا تھا اور ہمیں ملا جب پتا چلا کہ جی اے پی سی ہو رہی ہے تب تک تو ہمیں نہیں ملا تھا آج سن رہے ہیں کہ اے ایل پی کو انہوں نے دعوت نامہ جو ہے وہ نہیں دیا اور ابھی جو بیان آیا تھا کہ جی پہلے میٹنگ خالی سیاسی لیڈرز کی ہوگی پھر اے پی سی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ کنفیوزن ہے یا کچھ پریشر کا شکار ہے بیکوز یہ جو چیزیں ہیں اتنے بڑی بڑی جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا ذرفقات چیبان صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا پھر واپس لے لیا یہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں یا جو ہمارے اوپر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ یہ شو کیا کرتی ہے کہ جی کنفیوزن ہے یہ شو کرتی ہے کہ جی پریشر کے نیچے آکے جو ہیں وہ بیانات چینج ہو رہے ہیں اور فیصلے چینج ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو آپس میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے کیونکہ دو دن تو رہ گئے کس کو بلانا اور کیسے بلانا اور کس پروٹوکال سے بلانا یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں تو ہمیں آپ پرسنلی بلائیں لیکن انشور کرانا کہ جی دعوت نامر ٹائم پہ مل گیا ہے اور صحیح بندے کو ملیا اور ریسپونس آ گیا ہے تاکہ یہ جو پھر قیاس رائیاں ہوتی ہیں اور پھر میڈیا کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ تو مانتے نہیں آپ روٹ گئے ہیں آپ تو بات ہی نہیں کریں تو یہ انفیر ہوتا ہے کیونکہ اگر فالٹ ان کے پارٹ پہ ہے جہاں ان کی کلیریٹی نہیں ہے کہ کس کو بلانا اور کس کو واپس لینا ہے دعوت نامر دے کے تو یہ پھر بڑا کلیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اچھا اندلیب صاحبہ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے جو ایک تیہ کیا تھا حکومت نے رضا مندی کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان صاحب آرمی چیپ سے بھی ملیں گے وزیراعظم سے بھی ملیں گے وہ سکیچول ابھی تک تیہ ہے یا اس میں تبدیلی ہوگی یا خان صاحب بغیر جنرل کیانی سے اور وزیراعظم سے ملے اے پی سی میں جائیں گے سمید صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب ابھی ان کی فال ہوئی تھی تو نیا صاحب ان سے ملنے آئے تھے اور کیانی صاحب نے پون کیا تھا دونوں پہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر ہمیں نیشنل پولیسی بنانی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے گروپ کیا کر رہے ہیں کس گروپ کو کیوں نہیں ٹچ کیا جا رہا اور ہمارے کیا کیا معایدیں ہیں امریکہ سے ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی معایدہ نہیں ہے مشرف صاحب مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں جی ہمارا معایدہ ہے تو کم از کم پہلے جو ہم نہیں کر سکتے اور نہیں کیا اس کو کلیریفائی کریں تاکہ پولیسی اور سٹریٹیجی اس کے مطابق بنے کہ what is what we can do what we can't do اس پہ اگریمنٹ ہوئی اس کے بعد خان صاحب علاج کے لیے گئے کہ انہوں نے کہا ہم نے اے پی سی اس لیے نہیں کی کہ وہ علاج کے لیے چلے گا خان صاحب کو واپس آئے ڈیڑھ بہی نہ ہو گیا اور اے پی سی نہیں ہوئی کلیریفائی ہو گیا کہ جن کے اپنا ہوم ورک نہیں تھا ابھی بھی جو ہمیں کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ اے پی سی ہوگی کیانی صاحب کے ساتھ اور فرمیسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوگی جس پہ all the things جو کہ آپ open public میں نہیں لاسکتے اس پہ ایک discussion ہوگی اور اس کے بعد اے پی سی ہوگی اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے we want to be part of it کیونکہ اگر analysis نہیں ہے تو strategy نہیں بنتی اگر analysis strategy دونوں کٹھے ہو رہے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے ٹھیک ہے اندلیب صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے اب میں چلتا ہوں جناب senator حافظ حمدللہ صاحب کی جانب حمدللہ صاحب آپ کی جماعت کا ایک واضح موقف ہے کہ مذاکرات سے معاملہ حل ہونا چاہیے یہ بیان کیجئے گا کہ اتنے سارے groups ہیں اور مختلف علاقوں میں جو demands ہیں groups کی مختلف ہیں مثلا بلوچستان میں کچھ بلوچ insurgents بھی ہیں KPK میں کچھ طالبان کچھ militant ہیں religious لوگ ہیں بتائیے کہ یہ کس طرح سے تیہ ہوگا اگر مذاکرات کا فیصلہ ہوا اور آپ کیا proposal لے کے جائیں گے آپ کی جماعت کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو سبی ابراہیم صاحب ہم اس all parties conference کی جمعیت علماء اسلام کی پڑیٹ پارم سے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا موقف 911 سے لے کر آج تک امریکہ کو بھی ہماری جو حکومت ڈکٹیٹر کی صورت میں تھی پارلیمنٹ کا خاتمہ کر کے ان کو بھی یہی تھا کہ آپ دیشتگردی کی خلاف جو سب میں شامل ہو کہ امریکہ کے ساتھ جازہ دیشتگردی کا خاتمہ بندوق اور بارود سے ممکن نہیں ہے آپ نے مذاکرات کرنی ہوگی امریکہ نے بھی گیارہ بارہ سال کے بعد طالبان سے مذاکرات کی ہاتھ دی دوہا کی دفتر آپ کے سامنے وہی موقف جو جمعیت علماء اسلام کی تھی آج وہی موقف جمعیت علماء اسلام کا ہے جو بارہ سال پہ لیتا کہ مذاکرات کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہوں کیونکہ بندوق اور بارود تو ہم نے چلائی ٹرون بھی لیکن اس کے باوجود امن و آمان نہیں آیا جن بجن انتشار جن بجن قتل و غارتگری پچاس ہزار افراد آپ کے ملک کے جس میں فوجی بھی شامل ہے یہ لکمہ اجل بن گئے سوارب ڈالر آپ کا نقصان ہوا تو یہ تمام چیزیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا مذاکرات بنیادی اہم پیلو ہے اس لئے جمعیت علماء اسلام اس کی تائید بھی کرتی ہے اور جمعیت علماء اسلام اس اے پی سی میں شرکت بھی کرے گی جیسے کہ جمعیت علماء اسلام نے گیارہ مئی سے پہلے اے پی سی بلایا اس اے پی سی میں تمام قومی سیاسی قیادت تیج بشمولی میانوہ شریف صاحب پی ایملنگ کی وہاں ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں ایک نمائندہ قویل جلگہ بھی تھا کہ اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے تو جمعیت علماء اسلام نے اس اے پی سی کی اعلامیہ کی صورت میں ایک خد و خال موجود ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اب آپ کا سوال ہے کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے بات نہیں کرنی ہے پہلے یہ قومی قیادت بیٹھ کے نو ستمبر کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے مذاکرات کرنی ہے پھر اس کے بعد اس پر بات ہوگی کہ اس مذاکرات کے نکات کیا ہوں گے کس کس نکات پر ٹھیک ہے عمدلہ صاحب ہمارے ہمارے ساتھ رہی ہے زاہد صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ بیان کیجئے کہ آپ نے کہا کہ ڈائلاؤگ تو بڑی اچھی بات ہے اس وقت جو صورت آل ہے جس طرح حکومت اس کو پریپیر کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ذریعے ان لوگوں کو مائل کر لیں گے جنہوں نے پاکستان کی گلیوں میں اتنا خون بہا دیا ہے اور کوئی بھی آدمی ان سے محفوظ نہیں ہے دیکھیں سمیل صاحب یہ تو ابھی جن کے پاس اختیار ہے اور جو ایفی سی بلا رہی ہے اور میرے خیال میں میں حافظ عمدلہ صاحب کیسے طول اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ جب ایفی سی ہوئی تھی ہماری اور پھر اس کے بعد جمعیت علماء صاحب نے ایفی سی بلا رہی تھی تو اس میں واقعی تھا ایک ایجنڈ آیا تھا اور اس کے سارے نقاط آئے تھے کہ یہ یہ چیزیں اگر جو دشتگرد یہ چیزیں مانتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں میرے خیال میں وہ تو موجود ہیں اور آج جب کل جب بات جائے گی ناؤ کو تو شاید یہ بھی ڈسکس کریں لیکن یہ تو وقت بتائے گا ہم تو ہم نے تو مذاکرات کی تھی لیکن اس مذاکرات کے نتیجہ آپ کے سامنے ہے بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہ اگر حکومت جس طرح کے ساتھ آپ یہ تک ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے نہ ہمیں بلایا گیا ہے لیکن ہمارے دعائی ہوں گے اور ہم ہم تو پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ڈائلاغ کرنی ہے تو بھی کر دے جو بھی سٹپ اٹھانے کیونکہ دیر جتنا کروگے وہ نقصان دے ہوگا بلکل تین مہینے گزر گیا ہمارے ساتھ رہیے تین مہینے گزر گیا یا تین مہینے تک اور ہمارے ساتھ رہیے زیاد صاحب اچھے انگلیب صاحبہ کیونکہ وقت کم ہے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا اگر حکومت عمران خان صاحب کی ملاقات کو پہلے فسیلیٹیٹ نہیں کرتی جیسے آپ نے کہا آپ تحریک انصاف اے پی سی میں جائے گی دیکھیں جی فیلحال تو ہم ان کو ہاں کر چکے ہیں اور ہمیں اشورنس بھی لائے گئے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے آبیسی پارٹی بیٹھے گی اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ اگر لاس پینٹ پہ ہمیں کچھ اور کہا گیا اور کچھ اور ہوا ہے تو ہمارا لایا عمل کیا ہونا چاہیے کیونکہ بات وہی ہے کہ اتنی بڑی اگر بات میڈیا میں بھی آئی ہے اور اس اشورنس پہ ہمیں کہا گیا ہے اور وعدہ کیا گیا ہے جس قسم کی یہ بات ہے اس پہ ان کو رہنا چاہیے اور اگر نہیں رہیں گے تو یہ ان کے اپنے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا امیج جو ہے وہ سارے پاکستان میں یہ ہی جائے گا کہ یہ انہوں نے ٹرانسپیرنٹ بات نہیں کی اور اگر ابھی ٹرانسپیرنسی سے آپ شروع نہیں کر رہے تو اے پی سی میں پھر کیا ٹرانسپیرنس کیا ٹرانسپیرنس جو گی بہت شکریہ اندلی بابا سہوہ عمداللہ صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ سینیٹرزائی صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ آل پارٹیز کانفرنس نو ستمبر کو ہوگی ابھی دعوت نامے اے این پی کو نہیں ملے اور تحریک انصاف بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ملاقات کا موقع ملے گا آرمی چیف اور نواز شریف صاحب سے اس اے پی سی سے پہلے لیکن بہرحال یہ ایک شروعات ہے بہت سارے قوم پوری جناب شاید حسن صدیقی صاحب سے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس سے مہنگائی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان آنے والا ہے پاکستان کے غریب لوگ اس طوفان کا اس طرح مقابلہ کریں گے اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے آگے چل کر حکومت کیا کرنے کے پلان رکھتی ہے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد چند سال پہلے تک تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی مالی سال کا اختتام ہوتا تھا اگلے مالی سال کا جب آغاز ہوتا تھا تو ایک حکومت بجٹ پیش کرتی تھی قیمتوں کا تائین کرتی تھی لوگوں کو یہ اندازہ رہتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کی معیشت کس طرح چلے گی لیکن پھر منی بجٹس آنا شروع ہوئے جس نے لوگوں کی معیشت کا کو خاصہ نقصان پہنچایا لوگوں کے حساب کتاب کو اس میں تبدیلی آ جاتی تھی لیکن اب تو یہ ہے نہ بجٹ ہے نہ منی بجٹ ہے آئے دن قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے جو نہ ایسا لگتا نہیں کہ وہ کبھی تھمے گا اور جو غریب آدمی ہے وہ اس میں پسکر رہ گیا ہے ابھی جو قیمتوں کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے گیس پر نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور تقریباً تیس فیصد اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہو گیا اگر آپ نظر ڈالیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تیس کمپنیوں کی نجکاری ہوگی اور یہ وہ کمپنی ہیں جو خسارے میں ہیں یقیناً نیشنل ایکس چیکر پر بھوج بھی ہیں لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ ان کمپنیوں سے وابستہ ہیں اور اپنا روزگار کماتے ہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا اس کے حوالے سے ہمیں حکومت کی کوئی پولیسی نظر نہیں آتی آئی ایم ایف سے باہرحال ایگریمنٹ ہو گیا اور وہ جو سکس پوائنٹ سکس بلین ڈالرز تھے وہ اب ملنے والے ہیں اگلے دو تین دنوں میں ساڑھے پانچ سو ملین کی ٹرینچ بھی آ جائے گی تو فورن ایک سینج ریزرز بھی بڑھ جائیں گے یہ سارے معاملات حکومت کے لیے تو اتمنان بخش ہوں گے کہ ٹف ڈسین لیے ہیں انہوں نے اور نارملی حکومتیں جب آتی ہیں تو آغاز میں ہی ایسے سخت پیسلے کرتی ہیں اب سبسیڈیز ویڈرا ہو رہی ہیں لوگوں پر بوجھ پڑے گا لیکن آگے چل کر ہو سکتا ہے دو تین سال کے بعد جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے وہ ریلیف دے اور وہ ریلیف یقینا انتخابات سے پہلے سوچنے کی بات ہوگی تاکہ لوگوں کے دل جیتے جا سکے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ غریب آدمی کو کس طرف لے جائے گی شاید حسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سلام علیکم صدیقی صاحب جی و علیکم السلام صدیقی صاحب یہ قیمتیں اتنی بڑھ گئیں بجلی کی گیس کی اور پاکستان میں ہم جو دیکھتے ہیں مختلف انکم گروپس میں لوگ بٹے ہوئے ہیں اور جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ تو ان کی جو انکم ہے وہ نہائیت کم ہے کس طرح سے گزارا ہوگا ریاست تو کوئی انہیں ہمیں نظر نہیں آرہا اس وقت کوئی مدد دے وہ تو بالکل ایسی پولیسی پر عمل کر رہی ہے جس میں آئی ایم ایف کو خوش کر کے جو پیسے انہیں چاہیے جو گیپ ہے اس کو پورا کرنا پریوریٹی نظر آ رہی ہے سمیہ براہن صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا یہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے یہ امریکی ایجنٹے کے تحت ہے اور امریکہ کی سفارش پر ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں معیشت کی شرع نمو سست ہوگی یعنی جون میں جو بجٹ آیا تھا اس میں جو ہم نے معیشت کی شرع نمو کا حدف رکھا تھا اب اس کو کم کر دیا گیا ہے قرضہ لینے کے بعد اس کے نتیجے میں ملک میں بیروزگاری بڑھے گی بجٹ سے پہلے ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت موجود حکومت نے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کے درخ پڑھائے تھے روپے کی قدر گرائی تھی اور جی ایسٹری کو سولہ سے سترہ فیصد کیا تھا اس کے نتیجے میں پہلے ہی ایک مہنگائی کا توفان آ چکا ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اب جو انہوں نے ان کے ساتھ میمورنڈم سائن کیا ہے دست کر کے دیا ہے اس کو جب آپ پڑھیں تو اس میں تو ایسا لگتا ہے گا کہ ایک سال میں سو عرب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے گیس کے سارفین سے تو یہ ایک اور جو ہے ڈرون حملہ عوام پر کیا گیا ہے کہ بجلی کے نرخ بھانے کے بعد سو عرب روپے ایک سال میں اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا کہ اگلے سال بجلی کے نرخ پھر بڑھائے جائیں گے یہ بھی وائدہ کر لیا ہے اور جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ جب یہ قومی اصاسوں کو بیشنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تیس اصاسوں کے لسٹ ہم کریں گے سیپٹمبر سے پہلے یعنی اسی مہینے میں کر دیں گے جس میں کچھ ادارے بند کیے جائیں گے کچھ کو اصاسیں بیج دیے جائیں گے جو غیر ملکیوں کے ہاتھ میں سلے جائیں گے اور کچھ کو منافع پر بنا کے ریٹیل کیا جائیں گے تو جب آپ ان اداروں کو بیچیں گے تو یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور واپس آ رہا ہے یا ری کولنائزیشن او اسٹیٹ او پاکستان یہ صرف بیروزگاری کا مسئلہ نہیں ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس کو کہ یہ اس لیے بھی بیش رہے ہیں کہ ایک تو آئی ایم ایف کی شرط تھی دوسرے یہ کہ جو تین سال میں بارہ عرب ڈالر کے قرضے لے رہے ہیں حکومت کو پتا ہے کہ یہ ان کو ادار نہیں کر سکتے اپنے ذرائے سے تو اسیسے کہتے ہیں اساسیں بیج دیں پہلے ہی ہم بہت کچھ بیج چکے ہیں تو ہمارے پاس تو چمڑا رہ جائے گا اور آٹ ٹیکسٹائل دے جائے گا اچھا شاید صاحب یہ میں یہاں پر آپ سے کومنٹ چاہوں گا آپ کا یہ بات میں بھی یہی رو رہا ہوں آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں لیکن ایک ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ اگر حکومت یہ سب نہ کرے تو حکومت کے پاس چوائسز کیا ہے کیونکہ جو انہوں نے کرزہ انہیرٹ کیا ہے جو اقتصادیات کی ایک بری صورتحال ہے تباہ ہو چکے ہیں ادارے نیشنل ایکس شکر میں پیسے نہیں آپ نے جو پیسے لیے ہیں آئی ایم ایف سے وہ واپس کرنے ہیں تو پھر حکومت کرے کیا حکومت پیسے کہاں سے جنریٹ کرے دیکھیں پہلی بات تو یہ تھا کہ اس کا جواب تو میں دے دوں گا لیکن میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کیا یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ تین سال میں جو بارہ عرب ڈالر کے قرضے لے رہی ہے ان کو وہ ادا کر دے گی آگے چل کے دیکھیں یہ تماشاگر کرنا ہے جو کہ یہ 88 سے ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں اسٹرکچرل ایڈجسمنٹ پروگرام کے تحت ہم نے 88 میں دستت کیے تھے کیئر ٹیکرس نے اب آپ ایک اور چیز میں پیدا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ جو جس طریقے سے شرع نمو کو سلو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے شرائط کر رہے ہیں اور آپ اسٹرکچرل ایڈجسمنٹ نہیں کرنا چاہتے یعنی ٹیکسوں کی وصولی بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری بات یہ تھی کہ آپ برامدات کے بجائے شہانہ امپورٹس کرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ تو آپ پوسپون کر رہے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آج جو قرضے لے رہے ہیں بارہ عرب ڈالر کے تین سال میں ان کو ادا کرنے کے لیے پھر یہ نئے قرضے لیں گے ہم اصل میں بنیادی نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اس حکومت نے اب یہ گڑانی میں ہم نے کہا کہ 6600 میگر میگا وارٹ کے ہم بجلی پیدا کریں گے کوئلے سے کیا تو کوئلہ تو امپورٹس کول ہے ہم اپنے وسائل کے بجائے امپورٹس کول سے کر رہے ہیں ان کی جتنی پولیسیاں ہیں نہیں لیکن شاہد صاحب جو امپورٹس کول ہے اس وقت جو امپورٹس کول ہے اس کی قیمت کم ہے اگر ہم اپنے کول کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ایک تو ٹائم زیادہ لگے گا پھر ایفیشنسی کی بات آ رہی ہے اور جو اس وقت کوئلے کی قیمت ہے مارکٹ میں وہ کم ہے اگر ہمیں سستا کوئلہ ملتا ہے فوری طور پر باہر سے اور اس سے ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کبھات آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے لیکن اگلے پانچ سال میں حکومت نے کوئی ٹارگیٹ نہیں دیا کہ تھر کول کے ساتھ کتنی بجلی پیدا ہوگی میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے اب میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو ابنڈم کر دیا ہے چاہیے مانے ہیں نہ مانے وہ ختم ہو چکا ہے ہم نے بھاشا ڈیم جس کا دو ہزار چھے میں مشرف نے دو ہزار گیارہ میں گیلانی صاحب نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا اس کو انہوں نے ڈیفر کر دیا ہے وہ نہیں بن رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سستی بجلی تو آپ پیدا کری نہیں رہے ہیں اگر یہ کوئیلے سے بلکل صحیح بنا رہے ہیں آپ سے ایمپورٹیٹ کول سے لیکن کیا ہم نے کوئی پروژیکٹ بنائے ہیں کوئی ٹارگیٹ فارم کو بتایا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ جائیں گے تو تھر کول سے کتنی بجلے پیدا ہوگی وہ نہیں ہو رہی ہے تو میں صرف آپ سے یہ اس کر رہا ہوں کہ یہ پرابلمز تو پوسپون کر رہے ہیں اور ایک اور آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ چشم کچھا ہٹائی ہیں ٹائم ہوتا نہیں ہے اس لیے ذرا سی پرابلم آتی ہے انیس سو اسی سے دو ہزار آٹھ تک یہ فارم کو غور کرنا پڑے گا انیس سو اسی سے دو ہزار آٹھ تک اٹھائیس برسوں میں آئی ایم ایف نے ہمیں چھ ارب ڈالر کے قرضے دیئے اٹھائیس سال میں اور ان پانچ برسوں میں جو قرضے منظور ہو گئے ہیں وہ اٹھارہ ارب ڈالر کے تو یہ تو سولہ گناہ زیادہ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ وار این ٹیرر کے جو لوسیس ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹیکسوں کی وصولی بڑھانے کے بجائے ایگری کلچر سیکٹر پر ٹیکس لگانے کے بجائے سٹاک ایکچینج پر لگانے کے بجائے عوام پر بجلی اور گیس کے نرف بڑھا دیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی سے آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا کہ آپ ایگری کلچر پر ٹیکس لگائیں ہر قسم کی آمدنی پر لگائیں لیکن اس میں بھی انہوں نے انسسٹ نہیں کیا ہے کہ آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں جو کہ مسلم لگنون کا منشور تھا جو کہ پی ٹی آئی کا منشور تھا پھر اس میں ایک اور انہوں نے شرارت کر دی ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ این ایف سی وارڈ کے تحت جو سوبوں کو اشتر دیا گیا تھا اب اس میں یہ کہا گیا کہ سوبوں سے یہ کہا جائے کہ وہ خچ نہیں کریں گے اور تاکہ بجٹ خسارہ نہیں بڑھے اور یہ بھی اس میں لگ دیا گیا کہ بجلی کے جو نرخ بڑھائے گئے ہیں وہ سوبوں کی منظوری سے حالانکہ جو خیبر فختونخواہ کے وزیر ہیں ان کا بیان آ چکا ہے کہ ہم سے اجازت نہیں لی گئے تو یہ تو ایک اور اختلافات کے بنیاد ڈالی جا رہی ہے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک اختلافی مسئل ہوگا لیکن جہاں تک ٹیکس نیکٹ پڑھانے کی بات ہے تو یہ تو حکومت نے کمٹ کیا ہے کہ ایک لاکھ افراد کو ٹیکس نیکٹ میں لائے جائے گا اور اس حوالے سے اب تک اکیس ہزار سے زائد لوگوں کو نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں میں آپ سے ارس کر دوں تین سال پہلے یہ فیگر تھی سات لاکھ جن کو نوٹس دینا چاہا اس کے بعد چند مہینے پہلے یہ فیگر تھی انتالیس لاکھ پھر ایک لاکھ ہوئی اس میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوا ہے اس میں دس ہزار کھا گئے ہیں کہ دس ہزار کو ہم نے ابھی تک نوٹسز دیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ پر اس لیے کہ کل کو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں جن کو نوٹسز دیئے ہیں ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملے گا ان سے یہ انہی لوگوں کو دے رہے ہیں جن سے کہ وہ کچھ نہ کچھ ریمیٹنس مغرہ دکھا دیں گے میں نے آپ کو پچھلے پروگر میں بھی ارس کیا تھا کہ اگر ان کو وصول کرنا ہے تو دو ہزار عرب روپے کا نسخہ میں بتا دیتا ہوں اور وہ دو ہزار عرب کا نسخہ یہ ہے کہ پروپرٹیز ہیں گاڑیاں ہیں نیشنل سیونگ سے ہیں ان کو کمپیوٹر پر ڈال دیں آئیے اس پر آئیڈنٹی کارڈ نمبر کے ساتھ اور اس کو ریٹنس کے ساتھ کمپیئر کر کے جو ایسٹس کنسیل انکم سے بنائے گئے ہیں اس پر آپ ٹیکس لے لیں ان کی نیشنل سیونگ کے پیسے روک لیں کیونکہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے اور اس پر ٹیکس نہیں دیا اس آمدہ نسخہ دو ہزار عرب روپے مل سکتے ہیں حکومت تسلیم کرتی ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے مگر طاقتور طفعوں کے مفادات کو مدد نظر رکھتے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے نوٹسز سے نہیں ملیں گے میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں بہت شکریہ شاید حسن صدیقی صاحب بہت شکریہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو سختی کرنا پڑے گی نوٹسز سے صرف ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائے جا سکے گا سختی کر کے لوگوں سے پیسے وصول کیے جائیں گے اور جو ڈیٹا بیس ہے اس میں جو انفرمیشن ہے اس کو ایوز کیا جانا چاہیے لیکن یقیناً حکومت کے لیے جو اس وقت اقتصادی مسائل ہیں وہ بڑے شدید ہیں بہت سارے مسائل حکومت میں انہیرٹ کیے ہیں اگر وہ اپنے خزانہ خالی خزانے کو بھرنے کے لیے ٹیکس لگاتے ہیں یہ سبسیڈی ختم کرتے ہیں تو اس سے عوام پر بوجھ پڑتا ہے اور یقیناً عوام چیکھتے ہیں جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں مہگائی کا نہ تھمنے والا طفان ہے لیکن حکومت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کام نہ کرے تو پھر کیا کرے اس خزانے کو کس طرح خالی جو ہے اس کو بھرے بہرحال ایک مشکل صورتحال ہے حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جو پولیسیز ہیں اگلے چند سالوں میں وہ کیا سمرات لے کر آتی ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اس ہفتے کا آخری پروگرام اب سونوار کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسز کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ